بھارت کے وزیراعظم نرندر موڈی نے پاکستان کی بالا کوٹ میں انڈین فضائیہ کی سٹرائک سے پہلی کے روہ داد کیا سنائی کہ سوشل میڈیا ان کے پیچھے ہی پڑ گیا انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ بادل اور بارشو کی وجہ سے انڈیا کے فائٹر دیارے پاکستان کے ریڈار سے بچ جائیں گے اور اسی لیے انہوں نے اے سٹرائک کی اجازت دے دی اس انٹرویو کے بعد سوشل میڈیا پر انٹائی کلاوڈ کور یعنی پوری دنیا بادل کے پردے میں ٹرینڈ کرنے لگا اور مرزا غالط سے مشابہ مرزا کلاوڈی نام کا ایک شاعر بھی پیدا ہو گیا جس کا ایک شیئر واتس اپ گروپ میں تیزی سے پھیل رہا ہے اس سب سے آگاہ کریں گے ہم آپ کو آج اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل ایکن سوپر پریس کر لیں نریندن موڈی کا یہ انٹرویو انڈیا کے ٹیکنالوجی کے قومی دن کے موقع پر ایک چینل پر پیش کیا گیا اس انٹرویو کے بعض حصو کو وزیراعظم موڈی اور بی جے پی کے ہم نوہ بہت سارے اکاؤنٹس نے بھی شیئر کیا انٹرویو کے بالاکورٹ والے حصے پر حضب احتلاق نے وزیراعظم موڈی کو تنزگان رشانہ بنایا بالاکورٹ ائر سرائک کے بارے میں بات کرتا ہوئے وزیراعظم نریندن موڈی نے کہا میں نے نو بجے ائر سرائک کی تیاری کے بارے میں ریویو کیا پھر بارہ بجے ریویو کیا ہمارے سامنے مسئلہ تھا کہ اس وقت اچانک موسم خراب ہو گیا بہت بارش ہوئی میں حیران ہوا ابھی تک ملک کی اتنے بڑے پندت لوگ مجھے گالیاں دیتے ہیں ان کا دماغ یہاں نہیں چلتا بارہ بجے یہ بھی میں پہلی بال بور رہا ہوں ایک پل میں ہمارے دل میں خیال آیا اس موسم میں ہم کیا کریں بادل ہے جا پائیں گے نہیں جا پائیں گے اس وقت ایکسپرٹ کی رائے تھی کہ یہ تاریخ بدل دیں انہوں نے مزید کہا اس وقت میری ذہن میں دو خیال آئے ایک سیکریسی ابھی تک سب سیکرٹ تھا رازداری میں اگر ڈیل ہوئی تو ہم کچھ نہیں کر سکتے دوسری بات میں ایسا شخص نہیں ہوں جو ان سب سائنس کو جانتا ہوں لیکن میں نے کہا اتنا کلاوڈ ہے بارش ہو رہی ہے تو ایک فائدہ ہے کیا ہم ریڈار سے بس سکتے ہیں میں نے کہا یہ میری سوچ ہے کہ بادلوں سے فائدہ بھی ہو سکتا ہے سب الجن میں تھے کیا کریں پھر بلاہر میں نے کہا اوکے جائیے اور پھر چل پڑے مودی صاحب کا یہ بیان تھا کہ انڈیا میں مسلمانوں کے رہنما کہلانے والے اسردین اویسی نے پی ایم او انڈیا کو ٹیک کرتے ہو لکھا سر سر آپ تو غزب کے ایکسپرٹ ہیں سر گزارش ہے کہ چوکی دار ہٹا دیجئے اور ائر چیف مارشل اور پردان لکھئے کیا ٹونک پیتے ہیں آپ کے بٹوے میں ہر شبے کا فارملہ ہے سوائے جوب موشریت سنتی ترقی ذرائط کے مسئلے کے کمیونسٹ پارٹی کے معروف رہنما سیتا رام یوچوری نے ٹویٹ کیا مودی کے الفاظ صحیح معنیوں میں شرمناک ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ ہماری فضائیہ کی بے ذتی ہیں کہ وہ نواقف ہیں اور غیر پیشوار ہیں حقیقت دو یہ ہے کہ وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ اپنے آپ میں ملک مخالف ہیں کوئی بھی وطن پرس ایسا نہیں کرے گا جبکہ کانگرس کے ایک ترجمان سلمان انیس سوز نے اپنے مختلف ٹویسٹ میں کہا کہ شاید کسی نے وزیراعظم کو ریڈار کے کام کرنے کے نظام کے بارے میں نہیں بتایا یہ کمی سلامتی کا بہت سنجیدہ ماملہ ہے یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے کشمیری رہنما عمر عبداللہ نے وزاکڑا تولے کھا پاکستانی ریڈار بادلوں میں داغل نہیں ہو سکتا یہ فوجی حکمت عملی کی بہت سی اہم معلومات ہیں اور مستقبل کے ایر شائکس کی منصوبہ بندی میں یہ تہائی اہمیت کا خامل ہوگا بی جی پی نے وزیراعظم موڈی کے انٹریویو کو پروموٹ کرنے کے لیے جو ٹویٹ کی تھی وہ وہاں سے ہٹا لی گئی اس کی ہڈائے جانے پر عمر عبداللہ نے ٹویٹ کیا لگتا ہے ٹویٹ بادلوں میں کھو گئی کچھ قسمتی سے اس کی سکرین شارٹس تیر رہے ہیں فیس بک پر سابق ائر پارلٹ راجیر تیاغی نے بادل پر ایک مضمون ہی لکھ ڈالا انہوں نے لکھا بالا کوٹ کا حملہ بلکل ہی صفر اکٹہ بادل کی بردے میں ہوا آسمان کو آٹھ حصو میں تقسیم کیا گیا ہے اور بادل کی چادر کو اکٹہ میں بیان کیا گیا ہے اگر پرواز کی بلندی پر دھندلا سی بھی تھا تو کوئی بھی کمانڈروں سے گزرنا نہیں چاہیے گا اور زمین سے اس قدر نزدیک آپ کو تباہ کرنے کے لئے دشمن کے نشانے کی ضرورت نہیں ایک بار پھر موڈی نے بے تقیق بات کی ہے گلوکار وشال دلدانی نے ٹویٹ کیا موڈی جی ایک شہری کے جانب سے چھوٹی جز گزارش ہے سائنس حقیقی چیز ہے بوننے سے پہلے کسی قابل آدمی سے مشوہ لے لیا کریں ہندوستانیوں کو دنیا کی نظر میں شرمندہ نہ کریں کم از کم اس وقت تک جب تک انتہابی نتاج کا اعلان نہیں ہو جاتا آپ ابھی ہمارے وزیراعظم ہیں کم سے کم اس بات کا خیال رکھیں کہ انڈیا کی کتنی عزت ہے اس کے ساتھ ہی ووٹس ایپ پر مزا کلاوڈی کا جو شیر شیر کیا جا رہا ہے وہ کچھ اس طرح ہے جملہ ہی پھینکتا رہا پانچ سال کی سرکار میں سوچا تھا کلاوڈی ہے موسم نہیں آنگا ریڈار میں ووٹس ایپ پر ایک پائٹر تیارے میں موڈی کی نصیبے کے ساتھ لکھا ہے سنو سڑک سے چلتے ہیں ان کے ریڈار کو لگے گا کہ بھرس آ رہی ہے بہرہال کیانیڈا کی حکومت کے ایک دستاویز میں ریڈار کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ریڈار کی بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ ہر قسم کی موسموں میں بادنوں کی چادر کے پرے کی چیزوں کا پتہ چلا لیتا ہے جبکہ ریڈار کی طریف اس طرح کی جاتی ہے کہ ریڈار مختلف قسم کی چیزوں کو الیکٹرونک میگنٹ سینسر کے ذریعے پتہ چلاتا ہے اسے ٹریک کرتا ہے اسے چیز کی طرف الٹرو میگنٹک دوانائی ٹرانسمنٹ کر کے آپریٹ کیا جاتا ہے چیز کو خدف کرنے کے لیے وہ دوسرے اپٹیکل اور انفاریڈ آلات کے مقابلے اپنے خدف کا خرام موسم میں بھی اس کی رینج اور دوری کا دستگی کے ساتھ پتہ لگاتا ہے اب ڈیر مہدی جی اگر آپ کو ریڈار کا مطلب واقع نہیں پتا تو کم از کم آپ کو مشورہ ضرور کر لینا چاہیے اب آپ کی اس سوالے سے کیا رہا ہے آپ ہمیں کومنٹ کر کے بتائیے اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بل ایکن ضرور پرس کرئے